السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَأَشْهَدُ وَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا مَا أَنتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَالُونَ بِهِ وَالْعَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ عَمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطْيِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ فَوْضًا عَزِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهَ وَخَيْرَ الْحَدِيَ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْمُورِ مُهْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُهْدَثَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلَّ بِذَاتٍ دَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ عُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ وَسْوَةٌ حَسَنًا ذِلِي جَمِعِيَةِ اِهْلِ حَدِيثِ پالگھر کے زیرِ احتمام منعقضہ فلاحِ انسانیت کانفرنس کے موقر صدرِ محترم فضیلت الشیخ عبدالحکیم مدنی حفظہ اللہ امیر جلی جمعیت اہلِ حدیث پالگھر اور دیگر جلی جمعیت اہلِ حدیث کے ذمہ داران آج کی سزیم الشان کانفرنس میں شریک جماعت کے صفحے اول کے معزز اور معتبر خطبہ اکرام اسٹیج پر تشریف فرما جماعت اور ملت کے علماء اکرام اہلِ علم اور قائدین جماعت کی معتبر اور قابلِ قدر شخصیات اور یہاں تشریف فرما علاقے کے ہمارے سیاسی لیڈران اور رہنما اور کانفرنس کی سزیم گراؤنڈ میں تشریف فرما ہمارے معزز جماعت اور ملت کے بزرگوں عزیز نوجوانوں اسلامی ماں اور بہنوں انسانیت کی فلاح کا راستہ اسلام کی نظر میں توحید ہے سماج اور معاشرے میں امن اور پیس کا اصل راستہ توحید سے ہو کر کے جاتا ہے کسی بھی معاشرے میں اس وقت تک صحیح امن اور شانتی نہیں مل سکتی جب تک کی اس معاشرے میں ایک اللہ اوپر والے کا صحیح ایمان اور آستانہ ہو ہم مسلمانوں کو کم سے کم اس نظریے کو اس بنیاد کو سب سے پہلے سمجھنا چاہئے ہم مردوں کو ہماری دینی ماں و بہنوں بیٹیوں کو کہ نجات کی اصل راہ ایمان اور توحید کی راہ ہے پہلے یہ کنسپٹ ہمارے ہاں کلیر ہونا چاہئے قطعی ہونا چاہئے کہ اللہ تعالی نے ساری انسانیت کی نجات کے لیے بہت ساری بنیاد ہیں ان میں سب سے پہلی بنیاد سب سے پہلی ہیٹ توحید ہے آپ دیکھو اللہ کے نبی اور فلاہ کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے سارے لوگوں نے سب سے پہلے اپنی قوم کو اپنی عوام کو اور اپنی امت کو سب سے پہلے جس بات کی دعوت دی وہ توحید کی دعوت دی اور اس بات کو کلیر کٹ کیا اللہ کی طرف سے کہ تمہاری کامیابی کی بنیاد توحید میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیکھئے آپ نان مسلم میں ادھر کمیونٹیز میں اپنا اور اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ان کے بیچ میں اتر کر کے ان کی کامیابی کی جب بات کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس قولوا لا الہ اللہ تفلہو لوگوں انسانوں چھوٹے بڑے تمہاری کامیابی کی بنیاد اللہ کی توحید میں ہے ایک اللہ کی بھکتی اور عبادت میں آئے توحید کا مطلب یہ ہے کہ بھکتی اور عبادت ایک کی ہوگی ایک کا تصور تمہارا بھی ہے کہ وہ ہی اللہ ہے سارے انسانوں کا تصور ہے کہ وہ ہی سب کچھ ہے وہ سمجھ لے کہ اوپر والا ہی آصل بھکتی کا حق دار ہے اسی کی بھکتی میں کامیابی ہے سارے انسان کی ساری انسانیت کی سارے سماج کی کیا اس نکتے کو کیا اس کنسپٹ کو جو اتنا عام ہے لیکن بہت اہم ہے ہم میں کا ہر آدمی دل کے گہرائی میں یقین کے ساتھ مان کر کے چلتا ہے جب ہم ایک بنیاد پر یقین کے ساتھ چلیں گے تو اس بنیاد پر اور اس یقین پر دوسروں کو ہم دعوت بھی دے سکیں گے کہ ہماری اور آپ کی کامیابی کی بنیاد اسی میں ہے کہ ہم تو ایک اللہ کو اکیلا معبود برحق مانتے ہی ہیں آپ بھی کہتے ہو وہی سب کچھ ہے اوپر والا تو آپ کے لئے بھی اوپر والے ہی کی بھکتی میں نجات ہے فلاح انسانیت کانفرنس کی دعوت کا پہلا بنیادی سبق یہی ہے اور اسی سبق کو لے کر کے آپ آئے تھے آپ اوروں میں جو دعوت آپ دیتے تھے اور وہ دعوت سارے انبیاء کی دعوت وہی رہی کہ سارے انسانوں کی نجات کی بنیاد توحید میں ہے ایک اوپر والے کی بھکتی اور عبادت میں ہے میرے بھائیو کیوں اس لیے کہ جب بندہ اس کا ہو جاتا ہے اس اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے اور اسی کو سب سے بڑا ماننے کے لئے وہ پابند ہو جاتا ہے اب جب ایک مسلمان اللہ کی توحید والا ہو جاتا ہے ایک انسان تو اب اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سارے انسان کسی بھی دھرم سے کسی بھی مذہب سے کسی بھی کمیونیٹی سے کسی رنگ و نسل سے کسی بھی لینگ ویج کے بولنے والے ہو کوئی بھی ان کا اپنا طریقہ ہو ان سارے لوگوں کے بارے میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب اللہ کے بندے ہیں اب ان کے لئے اس کو فکر ہوتی ہے اس کو غم ہوتا ہے اس کو لالچ ہوتی ہے اس کو ہرس ہوتی ہے کہ جس کامیابی کی چیز ہم نے حاصل کر لی ہے یہ سارے اللہ کے بندے جو نان مسلم ہیں یہ بھی اسی کامیابی کی راہ پر آ جائیں ان کے لئے لالچ کرتا ہے دعائیں کرتا ہے کوچچے کرتا ہے اور ان کے لئے سارے جتن کرتا ہے جو جتن اللہ نے کرنے کا حکم دیا اور جو جتن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کرتے تھے یتنی فکر کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ غیروں کے لئے نان مسلم کے لئے یتنی فکر کرتے تھے کہ اللہ تعالی کو یہ بات کہنی پڑی کہ اے میرے نبی کیا تم اپنے آپ کو ہلاک کر لوگے اگر لوگ توحید اور ایمان پر نہیں آئے یہ فکر کیوں تھی یہ فکر اس لئے تھی کہ اگر انسان اور انسانیت اللہ کے صحیح دین پر جس کے بارے وہ کہتا ہے کہ اوپر والا سب کچھ ہے اگر اس کی بھکتی نہیں کرتا اس کی گائیڈنس میں نہیں چلتا تو یہ دنیا میں بھی فکر تھی نبی صلی اللہ علیہ علیہ کو یہ فلاح انسانیت کانفرنس کا یہ اسٹیج جہاں دوسروں کو دعوت دیتا ہے وہاں اس سے پہلے اپنے کو اپنی جماعت اپنی کمیونٹی اپنی ملت کے ہر چھوٹے بڑے کو یہ سمجھاتا ہے یہ اپیل کرتا ہے کہ ہمارا اور آپ کا درد غیروں کے لیے ہمارا اور آپ کا غم غیروں کے لیے ہماری اور آپ کی فکر غیروں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق ہونی چاہئے مشکلات بھرے سماج میں خطرات بھرے سماج میں دین اور اسلام کا کلچر اور تحظیم کے سمالنے میں مشکلات بھرے حالات میں یہ بہت کٹھن ہے کہ آدمی سمجھے لیکن جب وہ یہ سمجھے گا کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا تو اس کے لیے بہت آسانی ہوگی کہ مشکلات کے حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے تئی معاشرے کے لیے سماج کے لیے فکر بند تھے کہ یہ سماج کہیں دنیا اور آخرت میں برباد نہ ہو جائے میرے بھائیو اس فکر کے ساتھ جینے کی ضرورت ہے آج دیمو کریسی سسٹم میں جمہوری ملک میں بہت سارا آزادی بہت سارے فریڈم اس قانون اور سسٹم کی وجہ سے ہمیں آسل آئے اس کو ہمیں اپنے ملک کے حالات میں بہت بڑی نعمت سمجھنا چاہیے بہت بڑی نعمت ہے یہ اتنے بڑے کانفرنس ہیں ہماری زلہی جمعیت کی یونیٹوں میں ہوتی ہو تو آپ سمجھئے کہ اسی فریڈم کی برکت ہے اسی فریڈم کا یہ ریزلٹ ہے جو ہمیں مل رہا ہے ہم اس کو ریجکٹ نہیں کر سکتے اس کی ناقدر ہی نہیں کر سکتے البتہ اس فریڈم کے اور ڈیمو کریسی سسٹم میں آزادی کو مشکلات پیدا کرنے والی جو سوچ ہے جو کنسپٹ ہے جو دماغ چلتا ہے اس کے تہین ہم اس سٹیج سے افسوس ظاہر کرتے ہیں اور افسوس ان لوگوں کو بھی ہونا چاہیے ان لوگوں کو بھی ہے جو ڈیمو کریسی کی قیمت اور جو جمہوریت کے صحیح مانے کو ماننے والے ہیں چمجھنے والے ہیں کہ ملک میں ہر ایک کے لئے آزادی ہے ہر ایک کے نے آستا کے پرچار کی آزادی ہے اس آزادی کو کسی بھی طرح سے اگر کہیں بھی کسی بھی سمجھ اور کسی بھی صورت میں اگر رکاوٹ کی کوئی شورت پیدا کی جاتی ہے تو وہ افسوس کی چیز ہے اور اس کو دور کرنے کے لئے ہم کو اس کو دور کرنے کے لئے ہندو مسلم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو دور کرنے کے لئے اتحاد کی ضرورت ہے تعلقات کی ضرورت ہے ہندو مسلم کے بیچ میں بہت ساری بنیادوں پر یک جہتی اور تالمیل کی ضرورت ہے جو تالمیل ہمارے مذہب پر ہمارے عقیدے پر ہمارے دین پر ہمیں باقی رکھتے ہوئے وہ تالمیل ہم لے کر چھل سکیں یعنی ایسا تالمیل کہ ہم ہندو مسلم کے ساتھ مل کر سیاست کریں مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ مل کر تجارت کریں مسلمان غیر مسلموں کے نیٹورک میں یہ تری بڑی مجارٹی میں رہتے ہیں تو اس طرح رہیں کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کیریکٹر اور اپنا عقیدہ پیش کیا تھا اور انہیں سمجھایا تھا کہ ہمارا تمہارا تعلق ہر گراؤنڈ ہر میدان ہر پہلو سے ہوگا لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ تم جس کی بھکتی کرتے ہو ہم اس کی بھکتی کر سکیں جو اپنے مذہب کے اپنے ڈیموکریسی سسٹم کی دی ہوئی آزادی کے باوجود بھی ظلم کرے اور زور ڈالیں اسلام زور ڈالنے کا قائل نہیں ہے اسلام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا عقل دیا سمجھ دی نیچر پر پیدا کیا ان کے نیچر کے خفتہ صلاحیتوں کو جگاؤ جو دب گئی ہے اسی دبی ہوئی چیز کو باہر لاؤ سمجھاؤ کہ جب سب کہتے ہو کہ ہمارا مالک ایک ہے تو صرف جب سب کا مالک وہی ہے ایک ہی ہے تو اسی کی وقت بھی ہو جی چاہیے لیکن یہ کہ اگر اس کے باوجود بہت ساری کمیونیٹی کے بیچ میں ہم جیتے ہیں ہم رہتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ کم سے کم ہر ایک کو اس کا حق ملتے رہنا چاہیے ملنا ہی چاہیے کہ آپ اپنے دھرم پر چلتے ہیں تو آپ اپنے دھرم پر چلیں ہم دھرم پر چلتے ہیں ہم اپنے دھرم پر چلیں ہم ایک مجارٹی کا کاریکٹر یہ ہوتا ہے کہ اپنے سے کمزور لوگوں کے سلسلے میں ان کی جائد سماجی مذہبی سیاسی آدادی کے سلسلے میں کوئی روڑا اور کوئی رکاوٹ نہ بنے وہ لوگ کمزور ہیں جو اپنے مذہب اپنے کلچر کی ایمان دارانہ صلاحیتوں کی بنیاد پر دلوں کو نہ فتح کریں بلکہ اس کے لئے ناجائد پاور کا استعمال کریں وہ کمزور ہیں اس لئے یہ بات کہی جاتی ہے کہ کوئی بھی سچائی کے لئے طاقت استعمال کرنے کی ضرورت کیا ہے طاقت استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر کوئی طاقت استعمال کرتا ہے تو وہ تو اپنے سسٹم میں بھی کمزور ہے اپنے ڈیموکریسی پر بھی یقین کم رکھتا ہے اور اپنے اس اخلاق اور کیریکٹر کے لئے سماج میں بھی کمزور ہے جو اخلاق اور کیریکٹر ہمیں سبق دیتا ہے کہ سب کو حق ہے سب کو آزادی ہے یہ معلوم نہیں کتنے مذہب کے ماننے والوں کا ملک ہے کتنی زبانوں کو بولنے والے کا ملک ہے کتنی آستاؤں کے رکھنے والے لوگ اس ملک میں بستے ہیں سب کو آزادی ہونی چاہیے تو یہ چیز اور ہمارے اندر ہمارے اندر یہ بات رہنی چاہیے کہ مشکل حالات میں اگر کچھ لوگ مشکل حالات پیدا کریں تو انہیں تو ہم سمجھائیں کہ آپ ہمارے سمجھانے کا وہی طریقہ ہونا چاہیے جو سیرت سے ہمیں ملتا ہے جو قرآن سے ہمیں ملتا ہے جو کنسپٹ ہمیں ملتا مذہب کے مسئلے میں آپ الگ ہیں ہم الگ ہیں لکم دین وکم ولی دین کا تصور بہت مضبوطی کے ساتھ ہر چھوٹے بڑے کو سمجھ کر چلنا چاہیے ہر چھوٹے بڑے کو سمجھ کے چلنا چاہیے ہر مرد اور عورت کو ہمارے لئے ہمارا دین ہے ہمارے میں کے لئے تو ہمیں ہدایت ہے کہ ہماری جان لے جائے بوٹی بوٹی ہمیں کر دیا جائے ہم آپ کے لئے ساری قربانی دے سکتے ہیں لیکن آپ ہمیں بوٹی بوٹی مار کر کہ سوریہ نمشکار آپ کرو سورج کا سجدہ آپ کرو فلا کا سجدہ آپ کرو فلا کی جے ہم آپ کے ساتھ ہر مسئلے میں ساتھ ہیں سماج میں تجارت میں معاشرے میں مختلف قسم کی ایکٹیوٹیز میں پولٹیکل ایکٹیوٹیز ہر ایکٹیوٹیز میں ہم مل کر کام کریں گے لیکن ہمارا مذہبہ الگ ہے آپ کا دھرم الگ ہے اور اس میں ہم کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے مکہ کے حالات ہر مسلمان مرد اور عورت کے سامنے رہنا چاہیے اور ملک کے موجودہ حالات کو اللہ کی نعمت سمجھنا چاہیے اس کی ناقدری نہ کریں بہت سارے لوگ ہیں جو بڑے ہیں پولٹیکلی سیاسی سطح پر سماجی سطح پر مذہبی سطح پر جو ملک کے سامنے چیلنجز ہیں دو قوموں کے بیچ میں لڑانے کی جو ذہنیتیں چلتی ہیں اس کے خلاف بات کرنے والوں کی بہت بڑی طاقت ہے اس طاقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ملک کبھی بھی بدمنی نہ ہو ہمیں مولانا بلکلام آزاد رحمت اللہ کی سوچ لے کر چلنا ہے کہ ہندوستان میں بندی کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہمیں آزادی اگر ملے اور یہ کہا جائے کہ ہندو اور مسلم الگ ہو جاؤ تو آزادی مل جائے گی تو مولانا نے کہا تھا کہ ہم ایسی آزادی قبول نہیں کریں گے لیکن ہم ایک رہتے ہوئے ہمارا مذہب ہماری عبادت ہماری بھگتی ہمارا محبود برحق اور اس کے عبادت کا جو طریقہ ہے وہی ہمارے لئے ہے آپ کے لئے جو طریقہ ہے وہ آپ کے لئے ہے یہ اپنا سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے اسی دعوت کو دینے کی زیادہ ضرورت ہے اور میرے بھائیو انسانیت کا اسلام کے تئی جو مسئلہ بھائیوں و ذمہ داروں کی اسرار کی بنیاد پر آپ کے سامنے آنا پڑا کچھ ٹوٹی بھوٹی باتیں کہنی پڑی لیکن یہ بات بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ ہم اپنے اسی فیصد سے زیادہ لوگوں کے بیچ پہ بیس فیصد یا اس سے کم مسلمان رہتے ہیں ہمارا کیریکٹر عقیدے کے ساتھ پورے سماج میں سب سے بلند ہونا چاہیے سب سے بلند اللہ کے نبی سے پوچھا گیا مسلمانوں میں سب سے افضل اور سب سے بہتر کون ہے تو آپ نے فرمایا جس کا کیریکٹر سب سے بہتر ہو وہ کیریکٹر اپنے لئے بھی وہ کیریکٹر غیروں کے لئے بھی ادر کمیونٹیز کے لئے بھی نان مسلم کے لئے بھی اللہ کے نبی نے ہمیں یہاں تک سکھایا ہے کہ مسلمان مسلمان پر ظلم نہیں کر سکتا وہ کیسے کرے گا وہ تو اس کا بھائی ہے دھرم میں مذہب میں لیکن جو مذہبی بھائی نہیں ہے ہمارا ہندوستانی بھائی ہے ادر مذہب ادر سکھ پر چلنے والا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کسی نان مسلم پر بھی ظلم نہیں کر سکتے نان مسلم بھی اللہ کا بندہ ہے وہ بدعہ کرے گا ظالم مسلمان پر تو قبول کرے گا ہمارا یہ دھرم ہے ہماری یہ دعوت ہے انسانیت کے تین اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہتر وہ ہے جو سارے انسانوں کے لئے نفع پہنچانے کا کام کرے ہم اس سچائی کو اس انسانیت کی سوچ کو جو اسلام کی سوچ ہے ہمیں لے کر چلنے کی ضرورت ہے عام کرنے کی ضرورت ہے اپنے کریکٹر سے اپنے عمل سے ثابت کرنے کی ضرورت ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے اخیر میں دعا کرتا ہوں دل کی گہرائی سے پوری خوشی کے ساتھ جن بھائیوں نے زلعی جمعیت اہل احدیث کے ہاتھ کو مضبوط کیا اور ان کے پلیٹ فارم پر یتنی بڑی کانفرنس کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہم سب جو یہاں حاضر ہیں ہمارے علماء اور ہمارے یہاں اہل علم اور امہ اور آپ تمام حضرات و خواتین اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے اور ایسے ہی اتحاد اور اجتماعیت کے ساتھ اسلام کا خالص میسج اور پیغام ریز کرنے کے لئے اس طرح سے منظم اس طرح سے محترم اور اس طرح سے میسج پول سٹیج قائم کرتے رہنے کی توفیق دے جس سے ہماری بات اپنوں سے غیروں تک پہنچے اور جس سے ہمیں طاقت ملے ہمیں حوصلہ ملے ہماری استماعیت کا مظاہرہ ہو اللہ تعالی قبول فرمائے ربنا تقبل منا انکانت السمعی العلیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ